سکھر کے کرنٹینہ مرکت سے اچھی خبر تبلیغ جماعت کے مزید 36 افراد نے کرونا کو شکست دے دی دوبارہ ٹیسٹ منفی آنے کے بعد بنو پشاور لاہور میں آبائی گھروں کو روانہ کر دیا گیا امام کابا عبدالرہمان السودیس نے مسلمانوں کو اچھی خبر سنا دی مسجد الحرام اور مسجد نبوی جلد کھول دی جائیں گی دنیا بھر کے مسلمان دوبارہ نماز ادا کر سکیں گے کرونا وائرس اور لاکڈاؤن سندھ کابینا کے بڑے فیصلے وزیلہ سندھ کی زیرہ صدارت اجلاس میں سندھ ویبائی ایک دوہزار چودہ ترمیمی آئیڈنس منظور مرتبہ واب نے بتایا گریلو کراہیوں کی ادائیگی موقع کر دی گئی ہے پانی بجلی گیس کے بل اور اسکول فیس میں بیس فیصد ریایت دی جائے گی کسی کو ملازمت سے فارق نہیں کیا جا سکے گا سندھ حکومت نے فیصلہ دیا تاکہ غریب آدمی کو ریلیو دے سکیں تنخہ دار طبقے کو ریلیو دے سکیں اگر فیڈل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کی نظر ثانی کرنی چاہیے ہم اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ ہم کوئی وفاق صوبوں کے اختلافات میں بلیو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں ہم سب 22 کروڑ پاکستانی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ہی مشن پر نکلے ہوئے اجلاس میں ٹریفک کمانین کی خلاوردی پر جرمانے کی شرح بڑھانے پر گور کیا گیا سگنل توڑنے پر جرمانہ چار سو سے بڑھا کر دو ازار تا پانچ ازار کرنے اور لوڈنگ پر جرمانہ دو ازار اور اور ٹیکنگ پر جرمانہ دو ازار روپے تک بڑھانے کی تجویز دی گئی کابینہ نے تمام کمیشنر کو دفعہ 144 کے تحت خصوصی اقتیارات دینے کی منظوری دی جبکہ ٹرڈی ڈل کے خاتمے کے لیے وفاق حکومت سے چھ ائر کے راپت مویا کرنے کی درکواز کی گئی کیمرہ میں نے عمران شاید کے ساتھ سنجھ سادوانی سما کرا کی فردوس عاشق امان کو منصب سے کیوں ہٹایا گیا سما نے خوج لگایا تو ساری وجوہات سامنے لے آیا وزیراعظم عمران خان معاملے خصوصی اطلاعات کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے محترمہ کی مالی بے ذابتیوں کے حوالے سے شکایات بھی وزیراعظم تک پہنچی دیگر وزراء کو بھی پریس کانفرنسز میں فردوس عاشق کی مداقلت پر سخت گلا رہتا تھا ذرائع کے مطابق دو روز قبل وزیراعظم اور فردوس عاشق امان کی آخری ملاقات بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی فردوس عاشق امان نے وزیراعظم سے سوال کیا سننے میں آیا ہے آپ مجھے عودے سے ہٹا رہے ہیں اس پر عمران خان برجستہ بولے جب ہٹاؤں گا تو پتہ چل جائے گا آپ کو بہت مواقع دے چکا مگر آپ کارکردگی نہ دکھا سکیں عودے سے ہٹائے جانے کے بعد سابق معاون خصوصی کا پہلا ٹویٹ خود پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیئے فردوس عاشق امان کی نئی وزیر اطلاع شبلی فراز اور معاون خصوصی آسم سلیم باجوا کو مبارک بات نیک خواہشات کا بھی ظہار کہا وزیر اعظم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ایک سال تک اپنی بھرپور صلائیتوں سے فرائض انجام دینے کی کوشش کی وزیر اعظم کا استقاق ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے فیصلے کا اعترام کرتی ہوں عمران خان کی قیادت میں کام جاری رکھوں گی عباس شبیر سما اسلام آباد دہی بڑے سموسے پکوڑے اور کچوریاں شہری چٹ پٹے پکوان خریدنے بازاروں میں امڈ آئے ٹائمنگ ہو گیا کہ پانچ بجے پر چون کی دکان بند ہو جانی ہے تو لوگ خرید و فروخت میں جیسے ہی کام سے نکلتے ہیں رش ہو گیا رش کا تھوڑی سی فضلیٹی دین ٹائم بڑھائیں تھوڑا سا حکومت کہاں ہے بھے پولس کہاں بھے ہے کہ تاکہ انہوں کو روک سکے آپ کو کوئی نظر آرہے کہ دمات نہیں دوسری طرف دکاندار لاکڈون کے باعث کاروبار میں مندی کا رونا رو رہے ہیں کہتے ہیں لوگ صرف سیرو تفریق کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں دکانداروں کی جانب سے سینٹائزر اور ماسک کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے کیمرامین گلریز منشاہ کے ساتھ محمد قربان سمال لہود اپریل دوہزار انیس سے اپریل دوہزار بیس تک فردوس آشک آوان کا بطار معاون خصوصی برہ اطلاعات سفر ایک سال بعد ختم اہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا سینٹر شبلی فراز اب وفاقی وزیر اطلاعات ہوں گے جبکہ سی پیک اتوٹی کے چیرمن آسم سلیم باجوا اب وزیر آزم کے معاون خصوصی برہ اطلاعات و نشرات بھی مقرر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فوات چودرین شبلی فراز اور آسم سلیم باجوا کی تقرری سے اتہائی خوش اپنے ٹویٹ پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا نئے وزیر اطلاعات صحیح معینوں میں باوقار اور معزز ہیں جبکہ نئے معاون خصوصی انتہائی باسالائیت ہیں دونوں کی ٹیم خوب مثالی بنے گی اطلاعات ہے کہ نئے زمداری کے لئے شفقت محمود اور بابا روان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا لیکن دونوں شخصیات نے وزارت اطلاع تقلمدان سنبھالنے سے معذرت کر لی شیخ رشید احمد یہ وزارت لینے سے پہلے ہی انکار کر چکے ہیں